بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ملکرہ ملکرہ ملکری ریسپ ڈھولیا اور م revision interessan plus دھولیا اور ملکرہ سarius ملکرہ ایسا کریں وأڑا ہے but long Где ہیں کچھ کلا میرچے ہیں بڑی؟ Eso's oz made گریلیلیپ چھوٹی الائچی میں بھی میں اسے کرسکتے ہیں مجھے ہمیں گریلی ہے میں اینڈے میں اسے کروں گے میں میں اکمر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مساءلہ میں نے میں موٹا موٹا اسے مرینے شرکید کریں کشمیرے میٹ سے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتی ہیں ہم بھی ایڈ کر دوں گے یہ میں نمک شامل کر دوں گے اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ میں نے دہی میں ہی شامل کیا ہے پیس لیا ان کو لسن ادرک ضرور ڈالیے گا اور اس کو خوب اچھے سے ہم تھوڑی سی دہی بھی میں نے اس میں شامل کر لیا ان کو ملا لیں گے خوب اچھے سے اس کو میکس کر کے ہم رکھ دیں گے دیکھ لیجی اور یہ یقین جانے یہ بہت مزے کا کورما بہت تیار ہوتا ہے آپ ضرور بنائیے گا اور بہت مزے دار سا انشاءاللہ یہ تیار ایسا ذائقہ آپ اس واقعی میں کہیں گے کہ واقعی یہ بہت امدہ سا بہت اچھا اور الگس قسم کا فلیور آیا ہے اس کا اس کو ملا لیتے ہیں خوب اچھے سے اور میں اس میں میکس کر لوں گی تھوڑی سی کریم بھی ایڈ کروں گی اس کو بھی خوب اچھے سے میکس کر کے رکھ دیں گے دو چمچ لی ہے یہ مسالہ ہمارا بلکل ہو چکا ہے یہ بلکل تمام چیزیں میں نے میکس کر کے گوش میں خوب اچھے سے دکھیں میکس کر لی ہیں دہی میں نے ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ مسالہ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لیے انشاءاللہ دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اس کو کور لگا کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 ویلکم بیر آپ یہ دیکھیں دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہیں ان کو میں باریک باریک کٹ دوں گی بہت زیادہ پیاز نہیں دوں گی باریک باریک پیاز کٹ لیں گے پیاز کٹ چکی ہیں ایڈ کر دیتے ہیں اس میں آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا زیادہ گرم میں پیاز نہ ڈالا کریں اس سے کیا ہوتا ہمارے پیاز جلدی سے اچھے سے فرائی نہیں ہوتی ہمیشہ تھنڈے پیاز میں ہی ڈالا کرے پیاز ان کو ہم براؤن کر لیں گے وہ زیادہ براؤن نہیں کرنا اس سے کورما کالا ہو جاتا ہے ہلکا لکا براؤن کریں گے پیاز ہو چکے ہیں ہماری براؤن بس مجھے اتنا ہی چاہیے اس سے زیادہ ڈالا کروں گی کیونکہ اس سے زیادہ براؤن کرتے ہیں تو کورما کالا ہو جاتا ہے بس ہی بنائے کافی ہے ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کو پھیلا دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا گوش میرے انشل دیا ہوا بلکل ریڈی ہے دیکھ لیجئے بہت ہوا اسی اوائل میں میں کیا کروں گی گوش کو شامل کر دوں گی دو سے تین میٹ کے لیے بس پر اس کو فرائی کر لوں گی اچھے سے جب تک اس کا کلر بدلی ہو جائے چینج ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں پانی آٹ کر دوں گی اس کو فرائی کر لیتے ہیں یقین جانے کورما بہت مزے کا ہوگا تیار آپ ضرور میں آئیے گا ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ہماری ریس کی کورما کی بہت ہی الگ سا اس کا ڈیپرنٹ سا ذائقہ ہوگا آپ دیکھیں گی کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور کامنگ سپوکس میں ہمیں بتایا ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں آپ کے لیے ہی بناتے ہیں یہ ریس کی وغیرہ اور ضرور بتایا کریں ہمیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اور آگے انشاءاللہ رمضان دی آرہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سب کو برکتیں دے عبادتوں کی توفیق دے روزر رکھنے کے اللہ تعالی توفیق دے حمد دے انشاءاللہ القرین ساتھ ساتھ رہیں گے رمضان میں بھی آش آمان کی گیارہ تاریخ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بہت مزی مزی کی ریسلیاں آپ کو شیئر کروں ہی میں دیکھیں کلر ہمارا ہو رہا ہے بدلی دلکل بدل رہا ہے کلر دیکھ لیں رنگ اس کا بہت کیا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں میں نے کوئی بھی باہر کا مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے تمام مسالے میں نے گھر کے ہی ایڈ کی ہیں اسی سے آپ کا بہت ہی مدازہ کیا نامیں کورما بن کر ہوگا ریڈی ہے دیکھ لیں کیونکہ آج کل اگر باہر کا مسالہ لیتے ہیں تو وہ بھی بہت مہنگا پڑتا ہے دبے والا شان والا مسالہ تقریباً نوے کا آ رہا ہے تو چاہ ضرورت ہے جتنا ہو سکے آپ گھر کے ہی مسالوں میں تیار کیا کریں اس میں بھی یہ ساری چیزیں دبے وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں استعمال کی بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ بہت مزے کا بہترین سا کورما بن کر ریڈی ہوگا یہ دیکھ لیں بکرے کا گوشت میرا تقریباً سواکیلو تھا سواکیلو کے حساب سے پانی ایڈ کر دیا تھا بیس سے تیس منٹ کے لئے اس کو ڈھکے رکھ دوں گی گلنے کے لئے جب یہ گل جائے گا تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھ لیں باقی کا جو میں کچھ مسالہ بچایا تھا وہ میرا ڈکھا وہ میں اینڈ میں شامل کروں گی پیاز کو جو میں نے فرائی کر لیا تھا اس کو میں موٹا موٹا سا پیس دوں گی دہی وغیرہ جو ایڈ کریا آپ اپنے حساب سے زیادہ ڈال سکتے ہیں کمی نہیں ڈال سکتے ہیں میں نے ایک پہو دہی لیا تھا سوا کلو میرا گوشت تھا سوا کلو گوشت تھا تو تقریبا میں نے سوا کلو ہی پانی ڈال رہا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا کبھی کبھی بکرا چھوٹا یا بڑے کے حساب سے وہ تھوڑا کبھ زیادہ پانی لے سکتا ہے آپ خبر لگا دیتے ہیں پھر ملوں گے انشاءاللہ بھول کریں آدھے گھنٹے کے بعد چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کورما چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیجئے جی بہت ہی ملا سا کلر آیا ہے پیارا سا کشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اب جائے گی ہمارے اس میں پیاز جو ہم نے پیلس رکھتی پیاز آئڈ کر دیوں دیکھیں جی اب جائے گا اس میں باقی کا جو میں نے مزالہ رکھا تھا وہ شامل کر دیا اس نے لیکن جانے بہت مزے کا یہ ہمارا کورما بنے گا انشاءاللہ بہت خوش و اچھی آ رہی ہے قریب ہوتے چیک کر آتی ہے اور یہ آپ چاہیں تو اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو بکرے کا گوشت میں بنایا ہے مٹن بنایا ہے آپ چاہیں تو اسی ریسپی کو بیف میں یا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی امدہ بن کر ریڈی ہوگی اور ضرور ہمیں بتائیے گا یہ دیکھیں تقریبا ہمارا کورما ہے ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت مزدار بنا ہے آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا ہماری ریسپی کو شیئر کیا کریں لائک کریا کریں دوستوں میں شیئر کیا کریں دیکھیں کورما ہو چکا ہے ہمارا تقریبا ریڈی آپ بھی ضرور بنائیے گا مزے سے کھائیے گا ہمیں اس میں ادرک ایڈ کر دیکھیں کورما میں بس ادرک ہی جائے گا ہرہ دنیا وغیرہ میرسے وغیرہ کچھ نہیں جائیں گی یہ ہمارا ریڈی ہے بندہ آپ بھی ضرور بنائیے ہماری ریسپی کو شیئر کریں اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہیں جب تکلیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا دہر سارا خیال لگیے